اور نہر کی مرمت کو لے کر بلک وک ڈپارٹمنٹ کے جھوٹے وادوں سے تنگا کر بھدروہ کے دھریجہ گاؤں کے کاشتکاروں نے سب تحت اجازی مظاہرہ کیا درجنوں کسان بھدروہ کے چنار محلے میں جمع ہو کر بھدروہ سرتگل روڈ کو گھنٹو جام کر دیا اور پی ڈیوڈی کے خلاف نہر بازی شروع کر دی دوران کسانوں نے تباہ شدہ نہر کے مرمت کا مطالبہ کیا تاکہ اپنے کھیتوں کی سچائی کر سکیں روڈ جام ہونے کے سبب بھدروہ کیمپس کی ملازمین اور طلبہ اور طالبات کو ان کی منزل تک پہنچنے کے لئے کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تاہم مظاہرین نے پی ڈیوڈی پر کل ادم رویہ کے الزام لگاتے ہوئے کہا کہ پی ڈیوڈی کے سست رویہ کے وجہ سے ان کو خریب فصل کے پیک سیزن کے دوران پانی کی ادم موجود کی کی وجہ سے دکھت پیش آ رہی ہے اس دوران ایسے چھے بھدوہ جائی پی ڈیوڈی کیمرہ موقع پر مہچر مظاہرین کو یقین دلایا کہ مطالبہ محطمی کے جانب سے شام تک مسئلے کو حل کر دیا جائے گا یہ پروٹسٹ آج یہاں پر جو رین ہے یہاں پر یہ چار سال سے ہر سال بلاغ ہوتی ہے لیکن آرنپی ڈپارٹمنٹ صرف آشواسن دیتے ہیں کہ ہم اس کو ٹھیک کریں گے اور کسانوں کا جو بیچ خراب ہو رہا ہے کسانوں کی جو زمین ہیں انہوں نے زمینیں لگانی ہے لیکن انہوں نے پانی آئی رہا ہے اور یہاں پر یہ جو رین ہے یہ ٹوٹھی بڑا گیا اور انہوں نے آمیں برسو دیا کہ ہم کال صبح داس بجے تک یہاں پر اس رین کو کھولیں گے اگر انہوں نے نہیں کھولا تو ایسے جو صاحب نے زمینداری لیے کہ اگر اس کو نہیں کھولا گیا تو اس کی زمینداری ہم لیں گے کہ آئی زمینداری کا مرسل ہو گیا ہے یہ پروٹسٹ ہے کہ جیسے ہمیں جو پانی بڑا پہ جو میمڈور کے نیچے جو نالی جاری ہے بڑا پہ چکی ہے یہ پروکے پہ پہ پابلک برس کے افسران یہاں پہ آئے ہیں انہوں نے آشواسن دیا کہ بائٹ لے آج ہی یہ پرو جائے گا اور شام تک پہ پانی چلے گئے اور انہوں نے مانا رو گیا اور انہوں نے پروٹسٹ ختم ہو گیا اور پروٹسٹ نے مان لیا کہ ہم یہ آج ہی نالی کا عزام کرنے گے ہی نالی کا عزام کرنے گیا